اقیمون الصلاة ویوتون الزکاة وهم راکعون صلاوات بھیجنے ہیں محمد ارشاد اغدس جنابی رب العزت ہے کہ یقیناً تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکاة کو ادا کرتے ہیں جبکہ وہ رکو کر رہے ہوتے ہیں عزیزان محترم یہ آیہ مبارکہ مومنین کے درمیان آئے ولایت کے نام سے مشہور ہے اور اس آیت میں اللہ نے مولا علی کی ولایت کا تذکرہ کیا ہے اور ولایت علی کا چرچہ رسول کی زندگی سے لے کے آج تک ہر جگہ ہے اور یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس پر کسی کوئی اختلاف یا اعتراض بھی نہیں ہوتا اور علی کے نام کے ساتھ مولا علی ایک محاورے کے طور پہ اور زبان کے طور پہ استعمال ہوتا ہے محمد صلوان یعنی اللہ نے ایسی ولایت دی کہ لفظ مولا نام نامی کا جز بن گئے ہیں میں آپ کے خدمت میں ان مجلسوں میں کوہش کروں گا کہ مولا علی کی حیاتِ طیبہ کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالوں اور دوسری بات یہ ہے کہ علی کی ذاتِ اقدس ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو انسانوں کے لیے خلقِ خدا کے لیے اللہ کے بندوں کے لیے ایک موجزے کی حیثیت رکھتی ہے موجزہ کسے کہتے ہیں موجزہ کیسے ہوتا ہے موجزہ کب ہوتا ہے یہ پوری ایک بحث ہے علمِ کلام کی کتابوں میں عقائد کے علم کو علمِ کلام کہتے ہیں عامال کے علم کو علمِ فقہ علمِ فقہ آپ نے اکثر سنا ہوگا علمِ کلام اور یہ بھی سنا ہوگا علمِ فقہ تو بچے نوجوان جو ہیں وہ سوچتے ہوں گے کہ علمِ کلام سے کون سا علم مراد ہے اور علمِ فقہ سے کون سا علم مراد ہے تو جو علم توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت کے سلسلے میں ڈسکس کرتا ہے اور اس کی باتیں بتاتا ہے وہ علمِ کلام ہے اور جو علم نماز، روزہ، حد، زکاہ میراس، نکاح، طلاق، تجارت یہ معاملات زندگی کے جو ہیں وہ ان کے سلسلے میں گفتبو کرتا ہے اور ان کے معاملات بتاتا ہے اور ان کی چینیں بتاتا ہے اس کو علمِ فقہ کہتے ہیں علمِ فقہ تو یہ دو علم ہیں علمِ کلام کے جاننے والے اور علمِ کلام کے پڑھنے والے کیونکہ موجزہ جو ہے وہ نبی دکھاتا ہے تو نبوت کے چیپٹر میں کیونکہ موجزہ آتا ہے لہٰذا موجزہ بھی علمِ کلام کی کتابوں میں ڈسکس ہوتا ہے اس لیے میں نے لفظِ علمِ کلام استعمال کیا موجزہ کیا ہوتا ہے موجزہ کیوں ہوتا ہے موجزہ کسے کہتے ہیں اس کو میں آپ کی سمت میں حسکتا ہوں موجزہ کے لٹرل اور لفظی ڈکشنری میں جو معنی ہیں کہ وہ چیز جو دوسرے کو آجز بنا دے آجز کا کیا مطلب ہے یعنی جو آپ جو نہ کر سکیں جو آپ نہ کر سکیں وہ موجزہ ہے جو ہمارے آپ کے بس میں نہ ہو وہ موجزہ ہے یہ موجزہ کیوں دیا جاتا ہے یہ موجزہ پیغمبروں کو اس لیے دیا جاتا ہے کہ جب پیغمبر جو شکل و صورت میں ہمارا جیسا ہے خاندان بھی اس کا معلوم ہے کہ فلاں کا بیٹا ہے فلاں کا پوتا ہے فلاں خاندان سے ہے فلاں گھرانے سے ہے نبی مان لو نوجوان ہے بڑھے بڑھے لوگ موجود ہیں لوگ جو جانتے ہیں کہ ان کے والد کون تھے ان کا بچپن کہا گزرا ان کی جوانی کہا کہ ہمارے سامنے کے بچے ہیں ہمارے سامنے جوان ہوئے ہمارے سامنے بڑے ہوئے اب ایک اسٹیج پہ آکے وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو فطری طور سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ کے نبی ہونے کا کوئی پروف ہے کوئی پروف اس بات کا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے کوئی ثبوت اس بات کا ہے کہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ درست ہے لہٰذا اب وہ کچھ ایسے جلوے دکھاتا ہے اللہ کی طرف سے دیے جاتے ہیں اس کو یہ سمجھ لیجئے آپ اللہ کی طرف سے اس کو عطا کیے جاتے ہیں وہ کچھ ایسی چیز دکھاتا ہے پبلک کو کہ جو عام انسان کے بس میں نہیں ہے جو عام انسان کے بس میں نہیں ہے اور وہ ایک انسان دکھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کسی سپر پاور کی تائید حاصل ہے کہ میں بہت آہستہ آہستہ اس لیے پڑھنا ہوں کہ بچوں کی سمجھیں بات آ جائے آدمی کے ہاتھ یہاں تک جاتا ہے اب اگر میں ہاتھ بڑھا کے اس جھاڑ کو اتار لوں تو یہاں بیٹھے ہوئے کسی آدمی کے بس میں یہ نہیں ہے کہ یہاں با بیٹھے بیٹھے اس کو اتار لیں یا میں ہاتھ بھی نہ لگاؤں اس کو اشارہ کروں کہ اتار آہ اب اتار کے نیچے آ جائے تو یہ لوگ دیکھ کے حیرت کریں گے کہ صاحب یہ ہمائی کہدنے سے تو نہ اترے گا نہ ہمائی کہنے سے پھر جا کے اپنے یہاں نظب ہو جائے گا یہ تو ان کے بعد کوئی طاقت ہے تو یہ موجیدہ ہوتا ہے مرمائی آمان اللہ نے موجیدے دیئے جنابِ بوسیٰ کے ہاتھ میں ید بائزہ تھا یعنی جب وہ ہاتھ اپنا یوں کرتے تھے تو اس کے اندر سے ایک روشنی اور چمک نکلتی تھی اسا جب زمین پہ ڈال دیتے تھے تو وہ سام بن جاتا تھا اجتہ بن جاتا تھا اسی طرح سے اور بہت سے پیغمبروں کے موجیدات تھے کبھی وہ موجیدات اس لیے ظاہر ہوئے کہ ان کے دین کی سچائی سمجھانا تھی کبھی وہ چیزیں اس لیے ظاہر ہوئیں کہ اللہ کو ان کی جان بچانا تھی جیسے جنابِ ابراہیم آگ میں ڈالے گئے اور زندہ بچ کے نکل آئے جیسے جنابِ موسیٰ کے واسطے دریاء میں راستے بن گئے جیسے جنابِ عیسیٰ کے متعلق قرآنِ مجید میں ہے کہ اندھے کی آنکھوں بہت پھیرا اور اس کی آنکھیں آگئیں اور جزام کا مرض جو ہوتا ہے لپریسی جسے کہتے ہیں وہ بیمار آیا اللہ سوی سٹیج میں بلکل جو ہوتے ہیں اور انہوں نے اس کو دعا دی یا اللہ سے دعا کی وہ ٹھیک ہو گیا مردے کے پاس گئے اور جا کہا کہ اللہ کی اجازت سے زندہ ہو جا وہ زندہ ہو گیا تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ ان کو اللہ نے بھیجا حضورِ سرورِ کائنات نے اشارہ کیا اور چاند دو ٹکلے ہو گیا یہ مجیدہ اور پھر دنیا میں یہ بلکل الگ کی بات ہے میرے مضمون کی بات نہیں ہے اس وقت لیکن جو کہ بات آگئی ہے اس تبجیک کی اس لیے ارز کر دوں آپ سے کہ دنیا میں جتنے پیغمبروں کے مجیدے تھے وہ جس وقت دکھائے گئے اس وقت تو لوگوں نے دیکھے یا جس تب وہ زندہ رہے اس وقت تب وہ مجیدہ رہا جب وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کے ساتھ مجیدہ چل گیا ہمیں یقین ہے کہ جناب موسیٰ کا آسا اجدہہ بنتا تھا قرآن میں ہے لیکن آج ہمارے سامنے وہ چیز نہیں ہے ہمیں یقین ہے کہ ابراہیم آگ سے زندہ نکلے مگر آج ہمارے سامنے وہ چیز نہیں ہے ہمیں یقین ہے کہ عیسیٰ کے کہنے سے مردہ زندہ ہو گیا اس لئے کہ قرآن میں لکھا ہے اور وہ نبی تھے اللہ کے معصوم تھے ان کے کہنے سے مردہ زندہ ہو سکتا لیکن آج ہمارے سامنے کوئی منزل ایسی نہیں ہے کہ ان کا کہ اس وقت کوئی موجیدہ ہو تو لائی ہے لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو جو موجیدہ دیا وہ اس وقت بھی موجود ہے اور ہر گھر میں موجود ہے اور اس کا نام ہے قرآن اب اس کے موجیدہ ہونے کی دلیل کیا ہے توجہ چاہتا ہوں عزیز آنے کے لئے اس کے موجیدہ ہونے کی دلیل کیا ہے میں نے ابھی ابھی آپ کے سامنے یہ تخلیر کی ہے وہ شاید آپ کو یاد ہوگی کہ جو آپ کے بس میں نہ ہو اور کوئی کر دکھائے چاند کو دو کر دینا آپ کے بس میں نہیں ہے اور کسی نے کر دیا تو اس کا مطلب یہ کوئی سپر طاقت ہے کوئی بڑا ہے جو اس کے ساتھ ہے یہ آرڈینری ہمارا جیسا آدمی نہیں ہے سورت پلتا لے کوئی ہم سے آپ سے نہیں پلٹ سکتا تو معلوم ہے یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے یہ کوئی بڑے کی تائید اس کو ہے پتھر بہات پر رکھ لے پتھر وہ پتھر سے آواز آنے لگے وہ کلمہ پڑھنے لگے ہے کیا نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کسی بڑے کی تائید یا تصیل ہے تو جو عام آدمی نہ کر سکے اور کوئی دکھا دے کر کے وہ موجزہ ہے اب قرآن کے موجزہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں تین دفعہ یہ کہا گیا ہے توجہ چاہتا ہوں عزیزانِ گرامی قرآن میں تین دفعہ یہ کہا گیا ہے کہ اس کا جیسا بنا لگو پہلی مرتبہ یہ کہا گیا کہ اگر تمہیں شک ہے تو اس کا جیسا قرآن لے آؤ پورا قرآن کے لئے اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے یہ رسول اللہ نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے بنا لیا ہے تو اس کا جیسا لے آؤ نہیں لیا کوئی انہوں نے تھوڑا ریٹ جی تھا بہت گھٹا دیا قرآن میں ایک سو چودہ سورے ہیں انہوں نے ریٹ گھٹا کے کہا کہ اچھا دس سورے بنا لاؤ ہمارے پاہ ایک سو چودہ ہیں تم دس بنا لاؤ بڑے سورے بھی ہیں چھوٹے سورے بھی ہیں تو یہ بھی نہیں کہا گیا کہ جو بڑے والے ہیں اتھے بڑے بڑے بنا لاؤ ابھی چھوٹے چھوٹے سورے ہیں ویسے بنا لاؤ سورہ انا تینہ ہے سورہ قلواللہ ہے سورہ ویلسر ہے قلعہ ازب بن ناس ہے قلعہ ازب ربی الفلہ خیلہ چھوٹے چھوٹے سورے ہیں تین دین آیتوں کے چر چر آیتوں کے سورے ہیں یہ سب چھوٹے چھوٹے بنا لاؤ دس کی فیگر پوری کرنا ہے وہ دس بھی نہیں لائے آخر میں ان کے غرور کو جو تیسری ٹھوکر ماری گئی وہ اتنی زبردست تھی کہ ان کن تم فی ری بی ممہ نزلنا علاب دینا فاتو بے سورت امم اگر تمہیں ابھی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا کہ وہ ہمارا کلام نہیں ہے تو ایک سورہ لے آؤ ایک وہ عرب جن کے قصیدوں کے آگے سجدے ہوتے تھے اور وہ زبان و بیان کے گرویدہ جن کی واہوا ہوتی تھی زبان و بیان کے اوپر اور زبان و بیان کے مالک کہے جاتے تھے ان کی غیرت کو ٹھوکر مار رہا ہے قرآن کہ ایک سورہ بنا لاؤ اور چھوٹے سے چھوٹا سورہ سورہ انہ آتینا ہے اگر انہ آتینا ہی کہ جواب بنا لائیں تین آیتوں کا ساری دنیا مل کے ساری دنیا مل کے انہ آتینا کا جواب بنا لیتی تو اسلام بھی باطل ہو جاتا اور قرآن بھی باطل ہو جاتا اور وہ چیلنج آج بھی موجود ہے اور زبانوں عدد پہ جاننے والے آج بھی موجود ہیں اور عربی زبان آج بھی زندہ ہے یہ بات نہیں تھی کہ رسول کی زندگی میں بنا لاؤ رسول کے بعد بھی اگر کوئی بنا لائے تو چیلنج ختم ہو جائے گا لیکن قرآن ابھی تک موجودہ ہے اس لیے کہ انسان میں کوئی ایسا نہیں اٹھا جو قرآن جیسا بنا لے توجہ جاتا ہوں عزیزہ نکرامی اب رسول جب دنیا سے جانے لگے تو ہم کو اکیلے قرآن کے حوالے کر کے نہیں گئے بلکہ قرآن اور اہلِ بیت کے حوالے کر کے گئے یہ کہہ کے گئے کہ کتاب اللہ ہے وعطرتی میں دو گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری عطرت ہے میرے اہلِ بیت ہیں تو اگر قرآن موجودہ ہے تو قرآن کا ساتھی بھی تو موجودہ ہو تو اگر قرآن جیسا دوسرا قرآن نہیں بن سکتا تو علی جیسا دوسرا بندہ بھی نہیں مل سکتا سلامات بھیجتے ہیں محمد تو آپ مجھے کہنے دیجئے کہ جب اللہ نے کتاب کی شکل میں اپنے حبیب کو موجودہ دیا تو وہ قرآن کہلائیا اور جب انسان کی شکل میں موجودہ دیا تو وہ علی کہلائی ہے مولا علی کی ذات تاریخ انسانیت کے لیے سرمایہ افتخار ہے مولا علی کی ذات آپ کے واقعات میں چاہتا ہوں کہ زندگی کی کچھ جھلکیاں ان مجلسوں میں پیش کروں آپ کے سامنے اور وہ بھی اس لیے حضیدان اکرامی کہ دنیا میں انسان تو ایک سے ایک ہیں لیکن علی میں اور پوری دنیا کے انسانوں میں بس آج ایک ہی بات کہوں گا بات روز آگے وقت ہی جائے گی علی میں اور پوری دنیا کے انسانوں میں ایک فرق ہے کوئی صاحب یہ غلطی نہ کر بیٹھیں کہ علی کو اپنا جیسا سمجھ لیں لوگ رسول کو اپنا جیسا کہتے ہیں وہ تو ان کے بھی بزرگ تھے کوئی صاحب ایسی غلطی نہ فرما لیں کہ سمجھ لیں علی جیسے ہم اور یہ عقیدت کی بات نہیں ہے دیکھیں میں عقیدت کی بنیاد پر مخلصیں نہیں پڑھوں گا میں آپ کو صرف زندگی کے تجربے اور جو حقیقی واقعات ہیں اس کی بنیاد پر بات کروں گا کوئی صاحب یہ نہ سمجھ لیں کہ علی ہمارے جیسے اس لیے کہ انسان اللہ نے ایک ایسا مخلوق بنایا ہے کہ جس کے ٹیلنٹس اور جس کی صلاحیتیں جو ہیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنی ہیں سمندر کے قطرے گنے جا سکتے ہیں آپ میں کتنے ٹیلنٹس ہیں اور کتنی صلاحیتیں ہیں یہ ناممکن ہے کہ کوئی یہ نہیں انسان کو خلق کر کے خالق نے اپنی تعریف کی ہے اور مولا علی نے اس کو عالم اکبر کہا ہے علی کا ایک شعر ہے جو انسان سے متعلق ہے فرماتے ہیں کہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ مولا علی شعر بھی تھے اور دیوان حضرت علی موجود ہے آج بھی دیوان حضرت علی موجود ہے چھپا واباقیدہ پرنٹڈ آپ باداروں میں جائیں تو آپ کو ملے گا فرماتے ہیں کہ اے انسان کیا تو سمجھتا ہے کہ تو ایک معمولی حقیر سا ایک جسہ ہے ایک چھوٹا سا جرم صغیر ہے ایک چھوٹا سا فکیس ہے تیرے اندر عالم اکبر پوشیدہ تو علی کی نگاہیں جیسے نقطہ میں قرآن دیکھ لیتی ہیں بیسے انسان میں عالم اکبر دیکھ لیتی ہیں بڑے مشکل کی بات یہ ہے کہ زمانے میں ذکر علی کو دشوار بنا دیا ہے اور یہ ٹریجری ہے کہ ذکر علی دشوار ایک کام ہے مشکل کام ہے ذکرے اس لیے کہ اگر ہم مولا علی کے تذکرے میں ان تاریخی سچائیوں کا حوالہ دیتے ہیں جن سے علی کی زندگی بار بار ٹکرائی ہے تو ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو ہم پر دلازاری کا الزام لگاتا ہے کہ کیا ضروری تھا اثر صاحب یہ چیزیں پڑھیں اس سے لوگ کی دلازاری ہوتی ہے حالانکہ وہ ہسٹاریکل فیکٹ ہے اگر اس کو چھوڑ کے ان کے موجدات ان کے کرامات ان کے واقعات پڑھ جاتے ہیں سارے جناب کون اس زمانے میں بلیف کرے گا کون مانے گا یہ جو سپر ہیومن باتیں آپ پڑھ رہے ہیں عقیدت کی باتیں نوجوان بچے آپ کو نہیں معلومات کا ذہن کیسا ہو گیا ہے تو آپ تو بس عقیدت کی وہاں میں بہتے چلے جاتے ہیں لوگ کی تھنکنگ نہیں دیکھتے تو اگر تاریخی سچائیاں بیان کیجئے تو دلازاری کا الزام لگتا ہے اگر موجدات و کرامات بیان کیجئے تو اندھی عقیدت مندی کا الزام لگتا ہے پھر کس طرح پیش کریں علی کو یہ ذکرِ علی کس طرح کریں ایک عقیدت آپ کس طرح کیجئے ایک آدمی تھے ایک انسان تھے وہ ایک انسان کی طرح سے کہیے بہت اچھے انسان تھے بہت نیک انسان تھے بہت عابد انسان تھے بہت بہادر انسان تھے تو ایک ہیومن بینگ کی حیثیت سے پیش کیجئے بہتر اب یہ پانچ منلس ہیں جو ہم پڑھنا ہی اس کے اندر آپ ہیومن بینگ کی حیثیت سے سن لیں اس کے اندر نہ ہم تاریخ کی ان پیچیدہ وادیوں میں جائیں گے کہ جس پہ دلازاری کا الزام لگے نہ ہم موجدات و کرامات پڑھیں گے جس میں خوشحقی نگی کا الزام لگے ایک ہیومن بینگ کی حیثیت سے ہم پیش کیجئے مولا علی کو سن لیجی آپ تاریخ ہر انسان کی تاریخ پڑھی ہے جو دنیا کے بڑے بڑے انسان ہیں اللہ نے ہر انسان کے اندر بے انتہا ٹائلنٹس اور بے انتہا صلاحیتیں بھر دی ہیں آپ بہترین سائنٹسٹ ہو سکتے ہیں آپ بہترین انسان کے انجام دی ہیں ایسا نہیں ہے کہ دنیا پڑھے لکھے انسانوں سے اچھے انسانوں سے کارنامہ انجام دینے والے انسانوں سے خالی ہو انسان کا رجحان جدھر بھی ہوا اور جس طرف وہ چلا اس فیلڈ میں اس نے نام کم آیا لیکن دستور یہ ہے کہ انسان جب ایک فیلڈ میں نام کم آنے لگتا ہے اور ایک فن اس کے اندر ڈیولپ ہونے لگتا ہے تو دوسری صلاحیتیں دبنے لگتے ہیں ایک آدمی کا رجحان سائنس کی تعلیم پہ ہے اور وہ فیزکس میں بڑا ماناو آدمی ہے آپ اس سے کسی شیر کا مطلب نہ پوچھئے اس کا مزاج بدل چکا ہے اس کی فکر بدل چکی ہے وہ کہتا ہے کیا شیر و شاعری بزایا کرنے کا طریقہ ہے ہم شاعر وائر نہیں ہم سائنسدہ ہیں ہم یہ سب اس چکر میں نہیں پلتے ہیں یا تو وہ جو ہے اس کو وہ کچھ عدبی ٹچ ہی نہیں ہے اس کے اندر اور جو پہلوانی کر رہا ہے اس کو نہ سائنسدانی سے رحمت ہے نہ شاعری سے رحمت ہے اس کو صرف حرمت اپنے مسل سے اپنے دست و بازو آدمی کا پتہ نہیں کدھر دیان جا رہا ہے کدھر ذوق جا رہا ہے ٹھیک ہے وہ دنیا کے سب سے اچھا رسلر تو ہو سکتا ہے لیکن پھر آپ اس کے پاس کوئی کتاب لے کے نہ جائیے سمجھنے کے لیے علم کے میدان میں وہ کچھ بھی نہیں ہے اور وہ اسکالر جس کی پوری زندگی کتخانے میں اور لیبرری میں گذری ہے اس کو آپ میدان میں لڑنے کے لیے نہ نکالیے کوئی لڑائی بھیڑائی کے کام کا آدمی نہیں ہے آپ اس سے کتابوں کے ریفرنس پوچھئے وہ بتائے گا اور جو آدمی اتنا زبردست و بہادر ہو کہ لشکر اس سے دپتے ہو اور فوجیوں اس کی صورت دیکھ کے بھاگتی ہو اور اکیلا پورے پورے لشکروں کو بھاری پڑ جاتا ہو اس کو آپ شبے قدر میں مسجد میں رات بھر نہ لائیے وہ سو رکت نماز پڑھنے کے لائق نہیں ہے یقین مانی ہے آپ مسجد سے بھاگ جائے گا چلا جائے گا زبردستی اگر آپ کی جگہ تو وہ سات رکت واجبی پڑھ لیں بہت بڑا حسان ہے مغرب عشاء پڑھ لیں اگر خیریت سے آکے تو سمجھ لیجئے بہت بڑا کام ہے وہ لیکن آپ اس کو رات بھر کہیے کہ ابھی یہاں بیٹھئے گا ابھی سو رکت نماز ہوگی اور پھر عملِ قرآن بھی ہوگا اور پھر نمازِ شبے قدر بھی ہوگی اور پھر دعاِ جوشنِ قبیر بھی ہوگی وہ بہت سواب ہے پڑھ کے جائیے گا ارے کیسی بات کرتے ہیں آپ اگر آپ مسجد میں بند کر دی جائے گا اسے دربادہ توڑ کے باہر نکل جائے گا مگر ٹھہرے گا نہیں رات پھر مسجد میں اور وہ جس کے دل میں ذوقِ عبادت ڈیولپ ہو گیا ہے جس کی راتیں یادِ خدا میں گزرتی ہیں جن روزے میں گزرتے ہیں جو ہم لوگ سال میں ایک دفع دعائیں پہتے ہیں وہ وضیفے میں اس کے روز آئیں اور اس کا جسم کسرتِ عبادت کی وجہ سے گھل گیا ہے جب لڑائی بھیڑائی کا موقع ہو تو اس کو نہ لے جائیے اس لیے کہ وہ لڑائی بھیڑائی کے کام کا آدمی نہیں ہے ان کو مسجدی میں بیٹھا رہنے دیجئے یہیں خیریت ہے مورچے پر نہ لے جائیے ورنہ لڑیے گا کہ ان کو سمال گئے گا ان کو یہیں بیٹھا رہنے دیجئے ان سے گزارش کیجئے کہ سرکار ہم لڑنے جا رہے ہیں آپ دعا کیجئے کہ کامیاب پڑھتے ہیں ان کو وہاں لے کے نہ جائیے کہ ورنہ مسئیبتیں فرض جائیے گا معلومہ انسان کا جب ایک فن اور ایک صلاحیت ڈیولپ ہوتی ہے تو باقی صلاحیتیں جو ہیں وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہیں کیا یہ موجزہ نہیں ہے کہ کسی انسان کی تمام صلاحیتیں ایک ساتھ کے لائے میں اس پر پہنچ جائیں سلامات پہنچ جائیں محمد محمد آپ انصاف سے بتائیے کیا یہ بات حیرت انگیز نہیں ہے ایسا تو نہیں ہوتا عام طور سے دنیا میں ایسا نہیں ہوتا عام طور سے اس زندگی میں آپ ڈھونڈ لیجئے کوئی ایسا آدمی جس کے اندر مختلف صلاحیتیں ایک ساتھ اپنے قلائے میں ستا ہوں لیکن علی کی ذات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو جب ان کو میدان میں دیکھتے ہیں تو کوئی اور علی ہے جب ان کو محراب میں دیکھتے ہیں تو کوئی اور علی ہے جب ان کو ممبر پہ دیکھتے ہیں بولتے ہوئے تو کچھ اور علی ہے جب وہ مسند درس پہ بیٹھتے ہیں پڑھاتے ہوئے اور تعلیم دیتے ہوئے تو وہ کوئی اور علی ہے جب وہ فیصلہ کرتے ہوئے جج کی کرسیوں بیٹھتے ہیں تو وہ کوئی اور علی ہے جب وہ غریبوں اور یتیموں بیواؤں میں بیٹھتے ہیں تو وہ کوئی اور علی ہے تو یہ کون سے علی ہے کہ ہر فن میں بے مثال ہیں اور عزیزانِ گرامی یہ جو زد ہے یہ جو زد ہے کہ صاحب علی کو ہیومن بینگ کی حیثیت سے پیش کیجئے ہم پیش تو کر دیں گے مگر آپ ہماری پیرابلہ محل کر دیجئے ہماری پیرابلہ محل کر دیجئے علی کے متعلق ساری دنیا یہ مانتی ہے کہ ان سے بڑھ کے عالم اسلام میں نہیں گزرا ان کی خلافت پر کوئی جھگڑا ہو ان کی امامت کے سلسلے میں کوئی کانٹو برسی ہو ان کے موجز نمہ ہونے میں اختلاف ہو ان کو یا علی کہہ کے پکارا جائے یا نہ پکارا جائے اس میں کوئی جھنجٹ ہو یہ سب کچھ قبول ہے لیکن وہ بہت بڑے عالم تھے اور ان کے دور میں ان سے بڑھ کے عالم نہیں تھا اس میں کوئی کانٹو برسی نہیں ہے اور ان کے علم کو ساری دنیا مانتی ہے جس کا نام محجل بلاغہ ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی کو ہم امام اگر کہیں گے تو وہی ہو جائے گا ہے دیکھیں صاحب آپ وہ سوپر ہیومن بات کرتے ہیں ہیومن بینگ کی طرح نہیں دیجئے تو اگر علی ایک آرڈینری ہیومن بینگ آدمی تھے اور اتنے بڑے عالم ہو گئے دیکھیں گھوڑ سے میری بات سنتے رہیے گا اتنے بڑے عالم ہو گئے کہ چودہ سو برس سے ان کے علم کا ڈھنکہ بج رہا ہے تو ظاہر ہے کہ بغیر پڑھے تو کوئی عالم ہوتا نہیں تو علی نے کسی سے پڑھا بھی ہوگا ضرور پڑھا ہوگا جب ہی تو اتنے بڑے عالم ہوئے عرب کا مزاج یہ ہے کہ ذرا ذرا سی بات پر فخر کرتا تھا اتنی اتنی سی بات کے اوپر وہ ناس کرتے تھے اگر کسی خاندان کے شاگرد ہوتے علی تو بعد میں وہ خاندان زندگی بہر فخر کرتا کہ علی جو اتنے بڑے عالم ہوئے وہ ہمارے گھر آنے کے پڑھائے ہوئے تھے ہمارے دادا کے پاس آتے تھے وہ پڑھنے کے لیے ہمارے خاندان میں فلان بزرگ تھے ان کے شاگرد تھے علی عزیزانِ گرامی یہ دنیا کا رواج ہے پرانے زمانے میں بھی تھا آپ تاریخ میں دیکھ لیجئے اور آج بھی ہے کہ اگر کوئی کسی کا شاگرد ہوتا ہے اور ایکسٹرارڈینری نام کما لیتا ہے تو اس کے خاندان والے اور گھر آنے والے کہتے ہیں کہ یہ فلان صاحب جو ہیں یہ ہمارے گھر آنے کے شاگرد ہیں اور آج جب کالیجز اور یونیورسٹریز کا سسٹم ہے پہلے نہیں تھا تو اگر کسی کالیج یا کسی یونیورسٹری کا پڑھا ہوا کسی اونچی جگہ تک پہنچ جاتا ہے تو وہ کالیج یا یونیورسٹری اعلان کرتی ہے کہ یہ ہمارے یہاں کا اسپورنٹ رہا ہے اور اس نے ہمارے یہاں تیرہ کے تعلیم حاصل کی ہے جو منزل تک پہنچا ہے کسی فیلڈ میں سیاسی فیلڈ میں تعلیمی فیلڈ میں آپ کے اسپورٹس کی فیلڈ میں کسی فیلڈ میں ایکسٹر آنڈرنی نام ہو جائے اس کا غیر معمولی نام ہو جائے کلائمکس پہ پہنچ جائے تو جس کالیج کا پڑھا ہوا ہے وہ کالیج بھلے اس کو آوارڈ دینے کے لیے بلائے جس یونیورسٹری کا پڑھا ہوا ہے وہ یونیورسٹری اس بہانے بلا کے اعلان کرے کہ یہ ہمارے یہاں کا ہے مگر یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا شاگرد ہے سوال یہ ہے کہ علی کے علم کے ڈھنکے بج رہے ہیں وہ پورا عرب چکا بیٹھا بھائے کوئی نہیں بولتا کہ علی کس کے شاگرد ہیں آپ کی ضد یہ ہے کہ علی کو ہیومن بینگ کی حیثیت سے پیش کیجئے سپر ہیومن کیسے اب میں بھی یہی کوشش کر رہا ہوں کہ میں علی کو ہیومن بینگ کی حیثیت سے پیش کروں تو اب مجھے تلاش ہے کہ علی کا علم تو ثابت ہے ان کے خدموں سے ثابت ہے ان کے فیصلوں سے ثابت ہے ان کے دروازے پر دوڑ دوڑ کے علم کی بھیق لینے آنے والوں سے ثابت ہے کہ علی زبرتست علم تھے ان کے علم کا دنیا میں جواب نہ تھا لیکن سوال یہ ہے کہ یہ زبرتست علم کہاں پڑھا تھا اس کی بیسک ایڈیوکیشن کہاں ہوئی تھی اس کی سکینڈری سٹیچ پہ اس کو کس نے پڑھایا تھا آگے کتابیں اس کو کس نے پڑھائی تھے یہ عالم کہاں سے اتنا علم لے کے آ گیا تھا بھائی تو پورا عرب کیوں کوئی نہیں کہتا کہ علی ہم آئیکیاں کے پڑھائی پہ تھے جب مدتوں کسی نے دعویٰ نہ کیا تو ہم نے سوچا چلو علی سے پوچھیں کہ یہ علی یہ جو آپ اتنے بڑے عالم ہو گئے تو آپ کو پڑھایا کس نے جو آپ اتنے بڑے عالم ہو گئے اس لئے کہ دنیا میں کوئی بے پڑھے عالم نہیں ہوتا گھر میں بیٹھے بیٹھے پڑھایا جاتا ہے جب ہی علم بنتا ہے تو آپ کو کس نے پڑھا دیا جو آپ اتنے بڑے عالم ہو گئے تو انہوں نے ایک دفعہ نہیں اپنے استاد کا نام دو دفعہ بتایا سنیے کھزرا انہوں نے اپنے استاد کا نام دو دفعہ بتایا کہاں کہ رسول نے مجھ کو علم اس طرح بھرایا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا بھرا چاہے دوسری دفعہ فرمایا رسول نے مجھ کو ایک ہزار درواز علم کے تعلیم کیے ہر دروازے سے میں نے اپنے خود ہزار دروازے کھولے خیر وہ ان کی ذہانت کا معاملہ ہے اس سے بحث نہیں مگر وہ اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ رسول نے مجھ کو ہزار درواز علم کے بتائے تو دو دفعہ انہوں نے اپنے استاد کا نام بتایا اور دونوں دفعہ ایک ہی نام بتایا کہ وہ رسول اللہ کے شاگرد ہیں آپ کے خیال میں مسئلہ حل ہو گیا ہوگا کہ پھر املم سال ہو گئی کہ علی شاگرد ہیں رسول اللہ کے اور رسول اللہ استاد ہیں علی کے مگر میرے حساب سے پرابلم ابھی صاحب نہیں ہوئی ہے میرے حساب سے پرابلم ابھی صاحب نہیں ہوئی ہے علی سے بڑھ کے عالم اسلام میں دوسرا عالم نہیں پورا عرب چپ ہے وہ یہ کہتا نہیں کہ ہم نے علی کو پڑھایا تھا جب علی سے پوچھا تو انہوں نے اپنے ناستاد کا نام بتایا کہ میرے استاد رسول اللہ ہے میں نے ان سے پڑھا ہے ہم سمجھے کہ مسئلہ حل ہو گیا مگر مسئلہ حل نہیں ہوا اس لیے کہ امت کہتی ہے کہ رسول خود بے پڑھے لکھے دیں سلوات بیجدیں محمد سلوات بیجدیں محمد جب آپ Pods ہاتی باہ سستان ترسول صاحب بڑی ضبر دستی کی بات ہے کہ ایک بے پڑھا لکھا آدمی کسی آدمی کو اتنا پڑھا دے کہ وہ اتنا بڑا اسکالر و عالم ہو جائے یہ بات پہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہیں نے کہیں پہ کوئی گربر ضرور ہے اس لیے کہ تو بات گھوم کے پھر وہیں پہا جاتی ہے نا کہ پھر ان کو کس نے پڑھایا اور کہ ان کو کسی نے نہیں پڑھایا وہ پڑھے لکھے دے تو ان نے ان کو پڑھایا کیسے اب ہم پر ضد یہ ہے کہ ہیومن بین کی حیثیت سے پیش کیجئے گا یہ نہ کہیے گا کہ ادھر ادھر سے کہیں پڑھ کے آئے تھے یہ نہیں یہ ہم کہیں گے نہیں مگر یہ پھر آپ لمسل کر دیجئے کہ علی کے پاس علم جو ہے وہ رکھا واہ موجود اس وقت بھی سامنے نہجر بلاغہ کی شکل میں لیکن یہ علم آیا کہاں سے اس کا پتہ آپ لگا لی کہ کہاں سے تو عزیدہ نے گرامی علم رسول اللہ بے پڑھے لکھے دے اور علی کو انہوں نے تعلیم دی علی کہتے ہیں رسول اللہ مجھے پڑھایا امت کہتی ہے کہ بے پڑھے لکھے دے ایک پرابلم آجی دوسری پرابلم سالف کیجئے جیسے عالموں میں شاعروں میں اسکالروں میں دانشوروں میں شاگردی استادی کا سلسلہ ہوتا ہے کہ ان کا یہ شاعر ہیں تو فلا کے شاگرد ہیں اردو دبان میں ان کا یہ ناسخ کا سلسلہ ہے یہ آتش کا سلسلہ ہے یہ عرضو صاحب کے شاگرد ہیں یہ صفید صاحب کے شاگرد ہیں وہ غالب کے شاگرد تھے وہ ذوق کے شاگرد تھے یہ سب ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے ایسے عالموں میں بھی ہوتا ہے یہ فلا کے شاگرد یہ فلا کے شاگرد یہ فلا کے شاگرد اچھا اب آئیے پہلوان میدان جنگ کے کھرے تلوار چلانے والے نیزاباز تیر انداز یہ بھی فن ہیں یہاں بھی استادی شاگردی ہوتی ہے ہو سکتا ہے بمبئی میں رہ کے آپ کو اندازہ نہ ہو لیکن اگر آپ دنیا میں نکل کے گھومیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ فن جو ہیں اس کے اندر بھی شاگردیاں ہوتی ہیں اس اکھاڑے کے یہ ہیں اس اکھاڑے کے وہ ہیں یہ فلا سلسلہ ہے وہ فلا سلسلہ ہے پہلوانوں میں بھی سلسلے ہوتے ہیں تلوار چلانے والوں میں بھی سلسلے ہوتے ہیں اس زمانے میں ایک سے ایک فنکار موجود تھے ان کا ہم نے فلان سے سیکھا تو میدان جنگ میں کسی فن میں کوئی کبھی علی پر غالب نہ آیا سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ یہ فن علی کو سکھایا کس نے ارے بھائی اگر کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم نے علی کو پڑھایا ہے تو یہ تو کوئی کہے کہ تلوار چلانا علی نے ہمارے خاندان تسید کی یہ تو کہتے کہ جو مرحب کو دو ٹکڑے کیا جو انتر کو مارا جو عمر کو زیر کیا جو تلوار کے جوہر دکھائے وہ جانتے ہیں آپ وہ ہمارے بزرگ تھے جو بڑے تلوار کے دھنی تھے علی ان کے پاس آیا کرتے تھے انہوں نے گر بتائے تھے سب چک سب خاموش کوئی کچھ نہیں کہتا علی کو نیدہ واضی کس نے سکھائی علی کو تلوار چلانا کس نے سکھایا علی کو میدان جنگ کے گر کس نے بتائے اور پھر علی نے خالی علمی دنیا میں موجزیں نہیں دکھائے ہیں بلکہ میدان جنگ میں بھی موجزیں دکھائیں جو دشمن کی زبان اکار کرتی ہے یہ میرے مولا کے خطاب ہیں آم نے تو خالی کتنا سن لیا ہے کہ علی بہت بہادر تھے علی نے میدان جنگ میں موجزیں دکھائیں ہیں کبھی کبھی یوں لاؤتے تھے میدان جنگ میں کہ دیکھیں ایک عجیب و غریب چیز ہے تو واقعین کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں مگر تاریخ لکھتی ہے کہ ایسا ہوا ہے دو ہاتھوں کا الگ الگ ایکشن ہونا یہ بہت مشکل کام ہے مشکل نہیں ناممکن ہے possible نہیں اس ہاتھ کا ایکشن الگ ہو اور اس ہاتھ کا ایکشن الگ ہو اور دونوں ایکشن پھرا پر ہوں گل بڑ نہ ہو جائے علی کیلئے یہ ہے کہ ازار اببیس سیفائن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کے حملہ کرتے تھے تو یہ ہاتھ ادھر کاٹ رہا ہی یہ ہاتھ ادھر کاٹ رہا ہے وَتَّعَنُوا بِرْرُمَائِن اور دو نیزے ہاتھ میں لے کے حملے کرتے تھے تو دونوں نیزوں کا ایکشن الگ الگ ہے یہ میدان جنگ کا بریکل ہے یہ موجیدہ ہے مگر یہ علی کی تاریخ کے اندر لکھے ہوئے جملے ہیں میرے گڑھے ہوئے جملے نہیں ہیں تو سوال یہ یہ فن علی کو کس نے سکھایا علی سے پوچھا کس کوئی تو بولا نہیں پھر علی سے پوچھا یا علی آپ کا بچپن نوجوانی کس کے ساتھ گزری تو کھا میں رسول اللہ کے پیچھے پیچھے اس طرح گھوما کرتا تھا اٹھنی کا بچہ اس کے پیچھے پیچھا تو ہو سکتا ہے تلوار چلانے کا فن بھی آپ کو رسول اللہ نے سکھایا ہو ہو سکتا ہے نیزہ بازی کا فن بھی آپ کو رسول اللہ نے سکھایا ہو ہو سکتا ہے فن سے پہگری آپ کو رسول اللہ نے سکھایا ہو مگر ان کے متعلق تو یہ مشہور ہے کہ وہ رحمت نے کبھی تلوار اٹھائی نہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے بتایا کس نے عزیزانِ گرامی بس یہی مشکل مسئلے ہیں یہ جن کو سمجھنا سمجھانا ناممکن ہے کہ علی کو یہ ٹریننگ ملی کہاں سے کہ جب وہ مسند قضا پا بیٹھے فیصلہ کرنے کے لیے تو ان سے بڑھ کے خط بہترین یعنی جج نہ تھا اور جب وہ علم درس دینے بیٹھے تو ان سے بڑھ کے استاد نہ تھا اور جب وہ تقریر کرنے بیٹھے تو ان سے بڑھ کے مقرر نہ تھا اور جب وہ تلوار چلانے آئے تو ان سے بڑھ کے تلوار چلانے والا نہ تھا اور جب وہ عبادت کرنے آئے تو ان سے بڑھ کے عبادت کرنے والا نہ تھا اور جب وہ رہنگلی کے میدان میں آئے تو ان سے بڑھ کے رہنگل نہ تھا اور جب وہ سخاوت کے میدان میں آئے تو ان سے بڑھ کے سخی نہ تھا سلامات بیجنے محمد سلام اللہ سلام اللہ سلام اللہ سلام اللہ نالے حرزیم 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 خواب پڑھ دی مشکل ہے کہ اگر ہم مولا علی کو ایک عام آدمی کی حیثیت سے پیش کریں تو کیسے پیش کریں لیکن عام آدمی ہمیں ان صلاحیتوں کا مالک دکھائی نہیں تھا اور خدا کی قسم دنیا میں دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تو مل جائیں گے مگر دشمن کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا نہ ملے علی اس عظیم شخصیت کا نام ہے جن نے تاریخ انسانیت کو حیرت میں ڈال دیا اپنے قاتل کے لئے وسیعت کرتا حضیدانِ گرامی آپ کو معلوم ہے کہ آج کون سی رات ہے یہ رات شبِ ضربت کہلاتی ہے آج کی رات مولا علی نے کس طرح گزاری تاریخ سے پوچھی ہے تھا اٹھارویں رمضان کو جنابِ امِ قلصوم نے اپنے بابا کو مدو کیا تھا اور آج آپ کی روزے کا افطار آپ کی صحبزادی جنابِ امِ قلصوم کے دھر پر تھا بیٹی نے باپ کے سامنے جو کی روٹی کسا ہوا نمک اور ایک پیالے میں دوٹ تھا جامِ شیر یہ رکھا باپ نے غزہ کو دیکھا بیٹی کو دیکھا کہا بیٹا یہ کیا کیا تم نے کبھی اپنے باپ کو ایک وقت میں دو چیزیں کھاتے دیکھا یہ زلیل دنیا کیا علی کے سامنے آ سکتی ہے اس کو علی نے کبھی مڑ کے دیکھا ہی نہیں بیٹا کبھی تم نے اپنے باپ کو ایک وقت میں دو چیزیں کھاتے دیکھا اور عزیزہ نے گرامی یہ واقعہ سنگ چالیس عجری کا ہے تو چالیس میں سے آٹھ نکال لیجیے عمر شریف معلوم ہو جائے گی تو وہ صحیح ہے کہ مولا علی کی سافزادی تھی مگر عمر مبارک اس وقت بتیس سال تھی تو بتیس برس کی بیٹی نے باپ کی زندگی کتنی دیکھی ہوگی آپ مجھے بتائیے بتیس برس کی بیٹی نے باپ کی زندگی کتنی دیکھی ہوگی بھائی اگر آپ چھ سات برس بھی کم سنی کے چھول دیجئے حالانکہ ان گھروں کے بچے ایسے نہیں تھے لیکن آپ دنیا کی اعتبار سے اگر دیکھئے تو کم از کم پچیس چھبیس برس باپ کی زندگی تو سامنے ہوگی اور باپ بیٹی سے کہتا ہے کہ بیٹا تم نے کبھی اپنے باپ کو ایک وقت میں دو چیزیں کھاتے دیکھا یہ گھر کے اندر کی بات ہے باہر کی بات نہیں ہے اور ساتھی ساتھ ساتھ سبق بھی کہا بیٹا رسول اللہ نے بھی کبھی ایک وقت میں دو چیزیں نوشنی کی کے لیے سیرت رسول بھی روشنی پڑ لئی ہے فرمایا کہ بیٹا رسول اللہ نے بھی کبھی ایک وقت میں دو چیزیں نوشنی کی ایک چیز اٹھا لے جاؤ انہمیوں میں قلصوم فرماتی ہے کہ میں نے چاہر نمک اٹھا لوں تو باپ نے جامشیر اٹھا کے بیٹی کی ہاتھ میں دیا کہا بیٹا تجھے میرے حق کی قسم یہ لکھتے علی کے زندگی کی آخری رضا جناب ام کلصوم کے گھر میں جو کی روٹی اور پیسا وانمک اس کائنات کے شہنشاہ نے جس نے کائنات کے ذرے ذرے کو فائز پہنچا اٹھارویں رمضان کا روضہ جو افطار کیا وہ اس طرح کے جو کی روٹی اور پیسا وانمک حضب دستور چند لقمیں نوش کیے اور اس کے بعد اٹھ گئے اور پھر مہرہ بے عبادت اور یاد الہی اور زبان کا کلمات حضرت و یاس اور تاریخ بتاتی ہے بار بار آن کی آسمان کو دیکھتے تھے اور پھر واپس جاتے تھے اور رات ابھی باقی تھی کہ مسجد کے لئے روانہ ہوئے زنجیر ادھر کمر میں الجی تو کہا نفس علی کمر احمد کو مضبوط باندھ لے اور گھر میں مرغابیاں پلی تھیں انہیں ابا قداما داما تو ان کے لئے وسیعت کر دی کہ دیکھو اگر میں نہ رہوں تو ان کے دانے پانی کا خیال رکھنا اور اگر خیال نہ رکھ سکنا تو ان کو آزاد کر دینا یہ زمین خدا پر اپنا رزق خود تلاش کر لیں گی میں کہوں گا اے جانوروں کے لئے وسیعت کرنے والے اہلی ان کوفے والوں سے کہہ دیئے جب ایک لٹاوا قافلہ آئے جز میں چھوٹے چھوٹے بھوکے پیاسے بچے ہوں امام حسن علیہ السلام اپنے بابا کے پیچھے پیچھے آئے راستے میں ملاقات کی کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے اور اگر وہ خواب صحیح ہے تو تیرے باب ضرور شہید کیا جائے کہا بیٹا بابا میں آپ کو جانے نہ دوں گا اس طرح کا نہیں بیٹا تجھے میری حق کی قسم پر اٹھے امام حسن واپس آئے علی مسجد میں آئے سونے والوں کو جگایا عبادت میں مشغول ہوئے وہ صبحوں کی نماز نہ تھی تاقیبات تھے سجدے سستر اٹھ رہا تھا کہ ظالم نے زہر میں بجی تلوار لگائی فضا میں جبریل کی آواز خدا کی قسم ارکان ہدایت گر گئے مسجد کی قندیلیں آپس میں ٹکرا کے خاموش ہو گئیں امام حسن و امام حسین علیہ السلام مسجد میں آئے اور علی کے خاندان کے اور لوگ تو امام حسن فرماتے ہیں کہ میں نے بابا کو اس شان سے دیکھا کہ خاک مسجد زخمے سر میں ڈال رہے تھے وہ کہہ رہے تھے فستو میں رب القعبہ رب قعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا رب قعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا امام حسن نے کہا بابا یہ ظلم کس نے کیا کہا بیٹا ان قریب اسے لوگ گرفتار کر کے لانے والے ہیں اس کے بعد امام حسن نے نماز پڑھائی اور جیسے ہی نماز تمام ہوئی ابن ملجیم کو گرفتار کر کے لوگ لائے اور جب علی کے سامنے قاتل پیش ہوا تو کہا کیا میں تیرا برا امام تھا کیا میں نے تتبا کوئی ظلم کیا تھا میں نے تیرا کوئی آکشی نہ تھا دیکھیں یہ قاتل نہیں بول رہا تھا علی کی معصومیت بول رہی تھی قاتل نے کہا مولا جسے جہنم اپنی طرف کھائچے کون روک سکتا ہے بہتنا سننا تھا کہا بیٹا اس کے بازو کھول دو دیکھتے نہیں ہو خوف سے آنکھوں میں حلقے پڑ گئے ہیں ایک قاتل کے بازو کھلوانے والے علی ذرا کوفے آکے زینب و امم کلزوم کے بازو کھلوانے والے دیجئے شامیاں بس کند بازو دینا موسیقی